دوستوں وی لیو اسلام کو ضرور سبسکرائب کریں پھر بیل آئیکن کو پرس کرنے کے بعد آل نوٹیفکیشنز کو آن کر دیں اسلام علیکم دوستوں میں آپ کا میز بان محمد آمیر قادری پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اور آپ دیکھ رہے ہیں وی لیو اسلام چینل کو تو دوستوں الحمدللہ کئی دنوں کے بعد لگاتر آپ لوگوں نے کمنٹس کیے کہ قسمور کی درگاہ کا ویڈیو بنایا جائیں تو بڑے عرصے کے بعد یہاں پر آنے کا چھ سات مرتبہ اتفاق ہوا لیکن ہر بار کینسل ہوگا ہے لیکن یہ پہلی مرتبہ حاضری ہوئی ہے تو میں بالکل دربار کے آگے کھڑا ہوا ہوں اور یہ دربار ہے حضرت کریم اللہ شاہ قادر رحمت اللہ تعالی کا جو حضرت کالے شاہ مستان رحمت اللہ تعالی کے نام سے مشہور اور معروف ہیں اور یہ دربار کا مین انٹرنس آپ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی یہاں پہ صبح میں پہنچا ہوں یہاں پر اور میرے ساتھ ہیں تمثیل جو اس سفر میں میرے ساتھ رہیں گے انشاءاللہ اور یہاں سے مجھے نلور اور رحمت آباد کے لئے بھی نکلنا ہے تو انشاءاللہ چلے دربار میں چلتے ہیں جو بھی حضرت کی مجھے ہسٹری اور کرامتیں مغرابتہ چلتی ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کوشش کروں گا ویڈیو میں اینٹ تک بنے رہی ہیں ہم لوگ آگے ملتے ہیں دوستو جن بزرگ کے دربار میں آج ہم حاضر ہیں ان کا نام ہے حضرت سید کریم اللہ شاہ چشتی القادری رحمت اللہ تعالی علی جو کالے شاہ پیر مستان رحمت اللہ تعالی علی کے نام سے اور کالے شاہ مستان رحمت اللہ تعالی علی کے نام سے بھی مشہور ہیں دوستو یہ درگاہ شریف آندرہ پردیش کے ایک گاؤں کسموروں میں موجود ہے اور آندرہ پردیش کا ایک مشہور شہر جو نلور ہے نلور سے تقریبا کسمور گاؤں 35 کلومیٹرز کی دوری پر ہیں دوستو یہ درگاہ شریف ہندوستان کے مشہور اور معروف درگاہوں میں سے ایک درگاہ ہے اور خصوصیت کے ساتھ سوت انڈیا میں یہ درگاہ شریف ایک منفرد حیثیت رکھتی ہے یہاں پر ہر وقت لوگوں کا حجوم لگا رہتا ہے یہاں پر لوگ دور دور سے اپنی منتیں اور مرادیں لے کر کے حاضر ہوتے ہیں دوستو حضرت کالے شاہ مستان رحمت اللہ تعالی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ بغداد شریف سے تشریف لائے تھے اور یہاں کے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ بغداد شریف سے آپ کیسر مڑو میں تشریف لائے تھے دوستو کیسر مڑو ایک گاؤں ہیں جو بنگلور شہر سے تقریبا ساٹھ کلومیٹر کی دوری پر ہیں اور ٹنکور سٹی کے اندر یہ ویلج آتا ہے کیسر مڑو میں حضرت مومن بادشاہ قادری البغدادی رحمت اللہ تعالی اور ان کی اولادوں میں سے کئی اولیاء اکرام وہاں پر آرام فرما رہے ہیں جس کی وجہ سے کیسر مڑو کو سانی بغداد بھی کہا جاتا ہے تو بہرحال کہا جاتا ہے کہ حضرت کالے شاہ مستان رحمت اللہ تعالی بھی انہی کے خاندان میں سے ہو سکتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ وہی سے حضرت یہاں پر تشریف لائے تھے دوستوں حضرت سید کریم اللہ شاہ قادری المعروف کالے شاہ مستان رحمت اللہ تعالی جب کسمور کے اس گاؤں میں تشریف لائے تو یہاں پر ہر جگہ کفر ہی کفر تھا آج تھوڑی بہت آبادی نظر آ رہی ہیں لیکن اس زمانے میں تقریبا دھائی سو یا تین سو سال پہلے یہاں پر بہت ہی کم آبادی تھی اور چاروں طرف جنگل ہی جنگل تھی حضرت سید کالے شاہ مستان رحمت اللہ تعالی یہاں پر بیٹھ کر کے اللہ کی عبادتیں کیا کرتے تھے اور جو ہے لوگوں کو دین کی طرف بلاتے تھے آپ کے دست پاک پر کئی غیر مسلموں نے اسلام کو قبول کیا آپ کے عقیدت مندوں میں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہر دھرم کے لوگ ہیں آپ کے عقیدت مندوں میں سے اکثر تعداد مسلمانوں کے بعد ہندو بھائیوں کی ہیں جو یہاں پر ہمیشہ آپ کو نظر آئیں گے اس زمانے میں بھی جب حضرت ظاہری طور پر حیات تھے تو اکثر آپ کے دربار میں ہندو بھائیوں کا ہی حجم لگا رہتا تھا اس زمانے میں بھی آپ سے کئی کرامتوں کا ظہر ہوا جن کرامتوں کو دیکھ کر کے کئی لوگوں کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ آپ بیٹھ کر کے لوگوں کو دین سکھا رہے تھے تو اسی وقت وہاں پر ایک بہت ہی خطرناک سامپ آ گیا اور لوگوں کو ڈرانے لگا تو آپ نے اس سامپ کی طرف ایک جلالی نگاہ ڈالی تو کہا جاتا ہے کہ وہ سامپ پتھر بن گیا تھا اور کہا جاتا ہے کہ اسی کسمور میں ایک پہاڑ کے اوپر اس سامپ کے پتھر بننے کے آثار آج بھی نظر آتے ہیں دوستو حضرت کالے شاہ مستان رحمت اللہ تعالی خلق خدا کی خدمتوں میں لگے رہتے تھے لوگوں کی دین کی دعوت دیا کرتے تھے خود بھی اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے اتنی مصروفیات کے باوجود بھی آپ خود مختار تھے یعنی خود سے محنت کرتے اور اس سے جو پیسے آتے ان پیسوں سے آپ کھانا کھایا کرتے تھے یہاں کا جو حاکم تھا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حاکم آپ کو اکثر کھانا بھیجوایا کرتا تھا لیکن آپ منع فرما دیتے ہیں کہ میں مفت کا کچھ نہیں کھاؤں گا اگر تمہارے پاس کوئی کام ہو تو مجھے دو میں وہ کام کروں گا اس کے بدلے میں تم مجھے کھانا کھلا دینا حضرت کریم اللہ شاہ قادری رحمت اللہ تعالی تعالی کی یہ کرامت بھی مشہور ہے کہ آپ بکریاں چرایا کرتے تھے اور اس کے درمیان میں اگر نماز کا وقت آ جاتا تو آپ نماز پڑھنے چلے جاتے تھے اور اس دوران میں کوئی جنگلی جانور آپ کی بکریوں کو کھا سکتا تھا لیکن کرامت یہ تھی آپ کی جب آپ بکریاں چرایا کرتے تھے تو آپ کے پاس ہمیشہ ایک لاتھی ہوا کرتی تھی تو آپ کی نماز کی حالت میں وہ لاتھی آپ کی بکریوں کی حفاظت کیا کرتی تھی دوستوں حضرت کے زمانے کے ایک اور کرامت بتانے سے پہلے میں آپ کو ابھی جو کرامتیں چل رہی ہیں اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا دوستوں جن لوگوں کے اوپر جادو کے اثرات ہوتے ہیں یا پھر جنات وغیرہ جن کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں وہ حضرات یہاں پر کسرت کی تعداد میں حاضر ہوتے ہیں یہاں پر آپ کبھی بھی آئیں تو ایسے لوگ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جن کے اوپر جنات کے اثرات ہوں تو یہاں پر آ کر کہ بڑے سے بڑے جنات ہوں یا بڑے سے بڑا جادو ہو ٹوٹ جاتا ہے بڑے سے بڑا جن بھی حضرت کے دربار میں گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور یہاں سے وہ چلا جاتا ہے اور اگر وہ بات نہیں مانتا تو کہا جاتا ہے کہ بڑے سے بڑے جنات کو بھی یہاں جلا دیا جاتا ہے سزائیں دی جاتی ہیں تو اکثر آپ یہاں پر آئیں گے جب بھی تو یہ کرامت آپ کو یہاں پر دیکھنے کے لئے ملے گی اسی طرح سے جو بھی منت اور مراد آپ صحیح دل سے لے کر کہ یہاں پر آتے ہیں تو آپ کی ہر منت اور مراد یہاں پر پوری ہوتی ہیں اگر بے اولاد ہیں تو اولاد کی دولت سے اللہ نواز دیتا ہے اسی طریقے سے اگر آپ قرزدار ہیں تو آپ کو قرز سے سبک دوشی مل جاتی ہیں کہنا یہ ہے کہ سچے دل سے جو بھی آپ منت اور مرادیں یہاں پر لے کر کہ آئیں گے اللہ تعالیٰ حضرت کالے شامستان رحمت اللہ تعالیٰ علی کے صدقے میں آپ کی تمام منتوں اور مرادوں کو پورا فرما دیتا ہے ابھی آپ حضرت کے دور کی ایک کرامت سماد فرمائیں کہا جاتا ہے کہ آپ کے دور میں آپ کا جو ایک عقیدت منت تھا جو غیر مسلم تھا اس نے آپ کو اپنے گھر میں دعوت دی اور حضرت کے بارے میں ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت کالے شامستان رحمت اللہ تعالیٰ علی کو کھانے کی چیزوں میں مچھلی بہت ہی پسند تھی آپ مچھلی کے سالن کو بڑا ہی پسند فرمایا کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ جب لوگوں کی منتیں اور مرادیں پوری ہوتی ہیں تو وہ لوگ مچھی کا سالن وغیرہ بنا کر کلاتے ہیں اور یہاں پر لوگوں کو کھلا دیتے ہیں تو بہرحال ایک غیر مسلم نے اپنے گھر میں حضرت کریم اللہ شاہ قادری رحمت اللہ تعالیٰ علی کی دعوت کی اور جب حضرت کریم اللہ شاہ قادری رحمت اللہ تعالیٰ علی ان کے گھر تشریف لے گئے تو کسی کام سے اس گھر کے بڑے کو باہر جانا پڑا تو وہ شخص باہر جانے سے پہلے اپنی بہو کو بلاتا ہے جو گھر میں پہلے سے موجود تھی اور یہ تاقید کرتا ہے کہ دیکھو بہت ہی بڑے بزرگ اور گروہ جی ہمارے گھر تشریف لانے والے ہیں اور ان کو مچھلی بہت ہی پسند ہے جس کی وجہ سے میں نے پہلے ہی گھر میں مچھلی لاکر کے رکھی ہیں تو اچھی طریقے سے مچھلی کو پکانا اور اس میں جو بڑی مچھلی ہیں اور اچھے پیس ہیں وہ حضرت کے لیے رکھ دینا تو یہ کہہ کر کہ وہ شخص باہر چلا جاتا ہے حضرت گھر میں تشریف لاتے ہیں اور پھر جب حضرت کالے شاہ مستان رحمت اللہ تعالی کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس کی جو بہو تھی مچھلی کے اچھے اور بڑے ٹکڑے جو ہے خود کے لیے اور اپنے شوہر کے لیے رکھ لیتی ہیں اور مچھلی کے چھوٹے اور خراب ٹکڑے جو ہے حضرت کے لیے لا کر کے کھانے کے لیے رکھ دیتی ہیں تو حضرت کالے شاہ مستان رحمت اللہ تعالی ان مچھی کے ٹکڑوں کو دیکھ کر کے فرماتے ہیں کہ کیا یہی ٹکڑے گھر میں موجود ہیں اس کے علاوہ کوئی اور مچھی نہیں ہے تو وہ بہو کہتی ہے کہ ہاں یہی جو کچھ تھا میں نے لا کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے تو حضرت کھانا تناول فرماتے ہیں پھر وہاں سے واپس لوٹ جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد جب اس کا شوہر گھر آیا تو جب کھانا مانگا تو وہ مچھلی کے جو بڑے پیسز تھے جو بڑے ٹکڑے تھے لاتی ہیں خود بھی بیٹھتی ہے کھانے کے لیے اور جیسے ہی اس مچھلی کو کھانے کے لیے وہ لوگ مچھی کو چھوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ مچھلی چھونے کے بعد زندہ ہو گئی اور پھر پڑھانے لگتی ہیں اس کی سسر نے پوچھا کہ ہوا کیا ہے مچھلی زندہ کیسے ہو سکتی ہیں جو کہ مر چکی ہے اور پک گئی ہیں تو وہ جب وہ سارا واقعہ سناتی ہے تو لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ حضرت کالے شاہ مستان رحمت اللہ تعالی کے شان میں بے عد بھی کرنے کا نتیجہ ہے کہ اس کو مچھلی بھی کھانے کے لیے نصیب نہیں ہوئی دوستو اگر آپ کسمر کو آنا چاہتے ہیں اور راستہ نہیں جانتے تو میں نے اپنے سکینڈ چینل حافظ آمیر قادری میں یہ سارا روٹ میپ بتا دیا ہے کس طریقے سے یہاں پہ آنا ہے کیا کیا ٹائم پر بسس ہیں اور یہاں سے پھر آپ کس درباروں پہ جا سکتے ہیں یہ سارا ٹور ویڈیو میں نے بنا رکھا ہے اس کا لنک میں نے دسکرپشن میں دے رکھا ہے اس پر کلک کر کے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یا پھر اوپر جو آئی بٹن آپ کو نظر آ رہا ہے سفید رنگ کا اس پر کلک کر کے بھی وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں اور میرے سیکنڈ چینل حافظ عامر قادری کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اور جو ہیں مجھے انسٹاگرام میں بھی فالو کریں انسٹا آئی ڈی آپ کو ڈسکرپشن میں ضرور مل جائے گی اس درگاہ کا عرش شریف ہر سال رجب کے مہینے کی پچیس چھبیس اور ستائیس تاریخ کو بڑے ہی شان کے ساتھ منایا جاتا ہے دوستو الحمدللہ میرے ساتھ ہیں درام الدین صاحب ماشاءاللہ انہوں نے بڑی مدد کی شوٹنگ وغیرہ میں اور جانکاری وغیرہ حاصل کرنے میں ماشاءاللہ ان کے سلامت رکھیں دعا کریں ان کے لئے اور ان کے اللہ جتنے بھی خادم حضرت یہاں پر ماشاءاللہ دل سے خدمت انجام دے رہے ہیں اللہ سب کی خدمت کو قبول فرمائی یہی دعا ہے تو دوستو یہ تھا حضرت کریم اللہ شاہر قادر رحمت اللہ تعالیٰ کا ویڈیو کیسا لگا آپ کو ویڈیو مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور درگا آنے کا لوکیشن تو دسکرشن میں دے دوں گا اور جب بھی آپ کو یہاں پر چننہی سے بھی یہ درگا شریف قریب ہے اور بینگلور سے تقریباً ساڑھے چاہ سو کلومیٹر کی دوری پر کسمور کا یہ گاؤں مل جائے گا آپ کو انشاءاللہ تو جب بھی یہاں پر آنے کا آس پاس میں موقع آپ کو ملے تو اس دربار میں حاضر دینے کی پوری کوشش کریں یہ دربار میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے لوگوں کا حجوم یہاں پر رہتا ہے سال کی کسی بھی وقت جب آپ چلے آئیں یہاں پر لوگوں کا ایک بہت بڑا حجوم رہتا ہے اور کئی کرامت روزانہ یہاں سے زہور ہوتی ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کمنٹ باکس میں بتائیں کہ یہ ویڈیو کیسا لگا اور جو بھی آپ دربار دیکھنا چاہتے ہیں مجھے وہ بھی کمنٹ باکس میں بتائیں اور انشاءاللہ یہاں سے مجھے اور درباروں میں کے لئے نکلنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت کریم اللہ شاہ قادری رحمت اللہ تعالیٰ علی کے صدقے میں ہم سب کو سلامت رکھیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ